موسیقی اور ٹیلی فونک رابطوں کے بارے میں ہے اور موجودہ حالات کے اندر جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جس قسم سے عدلیہ کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں جس طرح سے سوشل میڈیا پر عدلیہ کا کانڈیکٹ زیر بیعث ہے اس تناظر کے اندر اس قسم کا انکشاف سامنے آنا یقینی طور پر یہ جو ہے یہ عدلیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن کو ریز کرتا ہے اسلامباد کے ایک سینئر اور دبنگ قسم کے جنرلسٹ نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موزز جائز صاحب عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ دوستی اب تک قائم ہے اس دوستی کا آغاز وکلا تحریک کے دوران ہوا تھا اور جب عمران خان صاحب وزیر آزم تھے تب بھی یہ جائز صاحب جو ہیں ان کے نہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں نہیں بلکہ ٹیلی فون کے اوپر بھی ان کے آپس میں رابطے رہے ہیں سینئر جنرلسٹ عزاز صاحب نے عمر چیمہ صاحب کے ساتھ جو ایک وہ وی لاغ کرتے ہیں اس وی لاغ کے اندر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور عزاز صاحب نے انکشاف کیا جائز صاحب کا نام بھی لیا اور جو ابھی کل کی جو ایک پرسیڈنگ ہوئی تھی اس پرسیڈنگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا لیکن میں ذرا تھوڑا سا درپوک آدمی ہوں میں جائز صاحب کا نام نہیں لیوں گا کنٹمٹ آف کورٹ سے ڈٹھتا ہوں کیونکہ میں ایک مرتبہ سپریم کورٹ میں ہی کنٹمٹ آف کورٹ بھگت چکا ہوں اور اس وقت جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب مرہوم جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے ساتھ رکنی بینچ تھا میں یہ ایک کاروائی چکے بھگت چکا ہوں اور دوبارہ اس قسم کی کاروائی بھگتنے کا میں جو ہے نا اپنے اندر شاید وہ صلاحیت نہیں پاتا کہ میں ایک مرتبہ پھر اس قسم کی کوئی کاروائی بھگت سکوں اعزاد سید صاحب میں دم ہے اعزاد سید صاحب دبنگ آدمی ہے وہ جا کر کنٹمٹ آف کورٹ میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اپنی بات کیا کوئی ثبوت بھی پیس کر سکتے ہیں میں تو صرف ایک چیز کورٹ کر رہا ہوں کہ جناب یہ چیز ہوئی ہے اور یہ کچھ چیز اس طرح سے ہوئی ہے البتہ اسی ویلوگ کے اندر اعزاد سید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے رابطے ہوئے ہیں لیکن ایک اگزیکٹیو ہیڈ کے طور پر یعنی جن جائج صاحب کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی عدالت کے اگزیکٹیو ہیڈ ہیں اور اگر اسلامباد کی عالی عدلیہ کی بات کریں تو اسلامباد میں دو ہی عالی عدلیہ کی عدالتیں موجود ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ایک اسلامباد ہی کورٹ ہے لہٰذا یہ جو ان کا انکشاف ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے طور پر یہ کہنا کہ جناب اگزیکٹیو ہیڈ کے طور پر ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اطلاع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اطلاع ہے میرے پاس ان کے رابطے تھے جس پر عمر چیما صاحب نے یہ کہا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں جو انکشاف کر رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ آئی بروز کو ریس کرنے والی بات ہے یعنی یہ ایک ایسا ایسا انکشاف ہے جو بہت سارے لوگوں کی آئی بروز کو ریس کرے گا وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ مختلف جنرلسٹ جو کل موجود تھے اسلامباد کی ایک عالی عدالت میں جہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک مقدمے کی سماد تھی وہاں پر بھی جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں عدالت کے اندر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہیں اس سے پہلے عدالت کے اندر ایسا نہیں ہوا کیونکہ میں آپ کو بتا رہو کہ میں خود میں نے کنٹمٹ آف کوٹ کی ایک کاروائی کو بھگتا ہوا ہے لہٰذا یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عدالت میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں بندہ حاضر ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی حاضر ہے یا اس کے خلاف یہ کاروائی یا کدھر ہے اس کو لاکہ در کٹیرے میں کھڑا کرو بطور ملزم آیا نا وہ بطور کوئی وزیٹر تو نہیں آیا یا وٹنس کرنے تو نہیں آیا عدالت کی کاروائی وہ ایک ملزم کے طور پہ آیا لہذا سب سے پہلے اسے ملزموں کے کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس کو اپنے کانسل کے ساتھ سائیڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی حاضری لگتی ہے اس کے بعد کاروائی کا آغاز ہوتا ہے یہ بھی ہوتا کہ ملزم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہو سبز رنگ کے سوفے پہ بیٹھا ہو اصد عمر کے ساتھ پوری کی پوری کاروائی کے اندر گپیں لگاتا ہو وکلا کی گفتگو سن کے کہکے لگاتا ہو حسی سے اس کے دانت باہر آتے ہوں اس قسم کی کاروائی عدالت کے اندر کم از کم نہیں ہوتی ہے خاص طور پر حساس ترین معاملات کے اندر تو اس قسم کی جو بات ہے وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے البتہ جو معاملات ہیں اس وقت وہ اس بات کی طرف اشارہ یقینی طور پر میں نہیں یہ بات کر رہا لیکن کچھ ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں اسلامباد میں جو جس کے تانے بنے جا کے جڑ جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج سے چند دن پہلے ایک اور وی لاغ تھا اور اس وی لاغ کے اندر ایف سیون کے ایک گھر کی داستان سنائی گئی تھی وہ بھی عمر چیمہ صاحب اور عزاز سید صاحب کا تھا اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب جب وہ زیر آزم تھے تو وہ پرائم منسٹر آفس سے یا بنی گالا سے نکلے ہیں ایف سیون میں آتے ہیں ایف سیون کے ایک گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں وہاں پر ان کی کوئی نجی مصروفیات تھی وہ ان نجی مصروفیات سے فری ہوتے ہیں جو دوستوں احباب کے آپ میں بیٹھ آتے ہیں گپ لگاتے ہیں کافی پیتے ہیں چائے پیتے ہیں اس قسم کی کوئی وہاں پر محفل تھی وہاں پر عمران خان صاحب بیٹھے تھے اور وہاں پر کچھ چیزیں ہو رہی تھی اس میں سے ایک قدو میں نے کل آپ کے ساتھ انکشاف بھی کیا تھا کہ ایک ہدایات پر مبنی تھی ایک آڈیو جو ریکارڈ کی گئی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب یہ جو امریکی سائفر تھا اس کے اوپر ہدایات دے رہے تھے کہ جناب اس پر کیسے کام کرنا ہے اس کے ایشو کیسے بنانا ہے اس کے تانے بانے سازش کے ساتھ کیسے جوڑنے ہیں اس کے تانے بانے طریقہ دم اعتماد کے ساتھ کیسے جوڑنے ہیں اور پھر اس بیانیہ کو لے کر آگے کیسے چلنا ہے اس قسم کے بھی بات ہوئی اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی تھی یہ گفتگو بھی ایف سیون کے اسی گھر میں ہوئی تھی کیونکہ اگر اگلی بات جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ بات میں نے کیوں کی اس کے ساتھ ساتھ جس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوئی تو پھر آپ کو بتا ہے جب دوست بیٹھے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ فرینک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا بہت کوئی تلخی تلخی بھی ہو جاتی ہے کوئی اس قسم کی سیچویشن بن جاتی ہے کہ دو دوست آپس میں کوئی تقرار کر لیں یا کسی ایشو کے اوپر اختلاف ہو جائے یا کھانے پینے کے دوران اوور ریاکشن ہو جائے کسی بھی چیز کا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے ایک جو پریمیر انٹیلیجنس سرویس ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے فون گیا گیا یار اتھے میں بیٹھا اتھے ایس قسم دی چیز ہو گئی ہے تو ذرا آؤ وہ وہاں پر پہنچے وہاں پر پہنچ کے انہوں نے عمران خان صاحب کو وہاں سے ریسکیو کیا وہاں سے ریسکیو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر ان کو نکالا ان کو بھیجوایا واپس بنی گالا اور اس کے بعد کچھ اطلاعات اس قسم کی بھی ہیں کہ وہاں پر جو موجود شخصیات تھی وہ جو گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کو بھی ریکارڈ کر لیا گیا اور وہ ریکارڈنگ سب کسی جگہ پر یقینیتوں پر موجود ہوں گی اور ضرورت کے مطابق یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں دیکھیں پاکستان ہے یہاں پر ہر ایک چیز کو اس وقت منظر عام پر لائے جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہو جب ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس ضرورت کو اس کے بالکل چیز سامنے آتی ہے تاکہ فریق مخالف کی اوپر ذرا تھوڑا سا دباؤ بڑھ جائے اور پھر تھوڑا سا جب دباؤ بڑھتا ہے وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آتا ہے تو پھر اگلی کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے لہٰذا عمران خان صاحب کو اگر آپ نے دباؤ میں لے کے آنا ہے تو پھر کوئی نوکو چیز کوئی نوکو ٹول آپ کے پاس ہونا چاہیے ادرواز تو عمران خان صاحب بڑے ریلیکس ہیں اگر آپ آج ان کی وہ جو زیادہ دہشتگردی کی عدالت میں جہاں پر وہ پیش ہوئے وہاں پر ان کی عدالت میں جاتے ہوئے یا عدالت سے واپسی پر آپ ان کی بڑی لینگویج دیکھیں تو بڑے کانفیڈنٹ لگ رہے تھے بڑے مسکر آ رہے تھے جس طرح سے بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ جناب یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں کوئی اس قسم کی ان کی بڑی لینگویج بڑے خوش تھے بڑے ریلیکس تھے بلکہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ جناب خطرناک کی حوالے سے پوچھا گیا نا کہ جناب یہ آپ ہر دوسرے دن یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں تو یہ آپ خطرناک کس کے لیے ہیں تو انہوں نے کہا یہ میں سرگودہ کے جلسے میں جا کر بتاؤں گا کہ میں خطرناک کی سوئی جس ہوں اس پر ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی بابر عوان صاحب جو عمران خان صاحب کے کانسل تھے اس یہ جو سماد تھی مقدمے کی تو وہاں پر کاروائی کے آغاز پر ہی انہوں نے ایک جو ہے تھرٹ لیٹر جو اسلامباد پولیس کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے ان کے پاس آیا تھا وہ انہوں نے عدالت کے سامنے پیش کیا اور اس کی بیس پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو لائف تھرٹ ہے یہ آج ہی ہمیں لیٹر مصول ہوا ہے لہٰذا اس کی روشنی میں عمران خان صاحب عدالت نہیں آ سکتے اگرچہ عدالت نے ان کے اس موقع کو تسلیم نہیں کیا اور عمران خان صاحب کو آنا پڑا بعد میں پتا چلا کہ یہ جو تھرٹ لیٹر تھا جو بابر عوان صاحب نے عدالت میں پیش کیا یہ اسلامباد میں کسی کاروائی کے حوالے سے تھرٹ لیٹر نہیں تھا بلکہ یہ تھرٹ لیٹر تھا سرگوت داگے حوالے سے جہاں پہ عمران خان صاحب نے جلسہ کرنے جانا ہے ان سے ایک آ گیا کہ بھائی وہاں پر کوئی ایسی کاروائی ہو سکتی ہے کچھ ڈائریکشنز ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر جانا ہے اول طور یہ ان سے ریکویسٹ کی گئی یہ ان کو کہا گیا کہ بہتر ہے کہ آج آپ وہاں پر نہ جائیں لیکن اگر آپ نے جانا ضروری ہے تو کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ان پروٹوکولز کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے بولٹ پروف شیشہ وہاں پر ہم لگا دیں گے بولٹ پروف شیشہ سے خطاب کریں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت زیادہ ایکسپوز نہ کریں یہ ایک روٹین کی جو ایس او پیس تھی وہ دی گئی بابا روان صاحب نے وہی لیٹر چکا دالت کے رہا تھا جناب یہ لیٹر ہے اس کو دیکھیں ہم نے کیا اس کے اوپر کرنا ہے معاملہ آپ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب آج سرگودہ کے اندر کون سا جو ہے یہ جو انکشاف کریں گے کہ جناب میں کس حد تک خطرناک ہوں کس کے لیے ہوں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے بات ہو رہی تھی یہ آڈیوز کی یا ویڈیوز کی جو وقت کے مطابق لیگ ہو جاتی ابھی ریسنٹلی جب یہ آئی ایم ایف والا معاملہ بن رہا تھا تیمور جھگڑا صاحب کا خط بھی سامنے آیا جو انہوں نے لکھا فیڈل گرمیٹ کو تو پھر این اس دن جس وقت اس سے بلکہ ایک دن پہلے جس وقت آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہونا تھا یہ آڈیوز سامنے آگئی شاکترین صاحب کی کہ جناب یہ انہوں نے فون کیا تیمور جھگڑا کو بھی اور یہ جو موسن لگا رہی ہیں ان کو بھی اور ان کے ساتھ اس حوالے سے وہ گفتگو گا رہے تھے کہنے کے اندر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ضرورت کے مطابق استعمال ہوتی ہیں رین صاحب کی آڈیو آئی ہے اس کے اوپر آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ پریس کانفرنس کس نے کی ہے ایک حکومتی وزیر نے اس وزیر نے جو شباز شریف صاحب کی کیابنٹ کے اندر منسٹر ہے جس نے وفاقی وزیر کے طور پر حلف اٹھایا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لگام دینے کا یہ بہترین موقع ہے یہ بہترین انہوں نے تین دفعہ استعمال کیا کہ یہ بہترین موقع ہے یہ بہترین موقع ہے یہ بہترین موقع ہے کس وجہ سے بہترین موقع ہے کہ شاکر ترین کے جو آڈیو آئی ہے وہ جو کالز لیک ہوئی ہیں ان کالز کی بیس کے اوپر شاکر ترین صاحب کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے ان سے اس آڈیو اور اس ٹیلی فون کال کے حوالے سے انویسٹگیشنز کی جائیں مطالبہ کون کر رہا ہے وفاقی وزیریات نے یاد رکھنا ہے اور وفاقی وزیر صاحب ہے میاں جعوید لطیف صاحب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اب پتہ نہیں مجھے نہیں سمیں لگ رہی ہے وہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں البتہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اس کی ازادانہ تحقیقات کی جائیں اور خود چونکہ انہیں اس بات کا اطراف کر لیا ہے کہ یہ آڈیو ان کی ہے اور انہوں نے یہ چونکہ آڈیو بھی موجود ہے لہذا یہ جو دو ایویڈنسز ہیں ان کی بیس پر ان کے ساتھ تحقیقات کی جائیں اور پھر عمران خان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے عمران خان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب سے تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جناب یہ ایک سازش نہیں بلکہ یہ عالمی سازشوں کے تانے بانے ہیں جو سامنے آئیں گے عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشنز کے بعد اور یہ جب تمام ازادانہ تحقیقات کی روشنی میں یہ سارے جو تانے بانے اُبر کے سامنے آئیں گے اس سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے چکے گی اب جس میں نے آپ سے کہا کہ بھئی مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں حکومت تو آپ ہیں کبینہ میں آپ بیٹھے ہیں مطالبہ کس سے کر رہے ہیں ایف آئی اے سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ایف آئی اے کا نگران وزیر وزیر داخلہ رانہ صاحب آپ کے ساتھ کبینہ میں موجود ہیں ان سے کہیں کہ جناب یہ کیس ہے اس کو ٹیک اپ کریں بھئی بات تو یہ پنتی ہے نا آپ کبینہ میں ہیں آپ وزیر ہیں مطالبہ کس سے کر رہے ہیں فرشتوں سے کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں مطالبہ بھئی یا تو پھر سیدھی طرح کہیں جناب میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں پتہ چل جائے جناب آپ کی حکومت میں کتنی طاقت ہے پھر مطالبہ کس سے کرتا ہے پھر میں یہ ہران ہوں کہ یہ کس طرح سامنے آ کر لوگوں کو یہ علو بناتے ہیں پھر دوسرے صاحب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نواز شریف آ رہا ہے عمران خان جیل جا رہا ہے بھئی یہ کس کو سنا رہے ہیں عمران خان جیل جا رہا ہے کان پک گئے ایک سال سے سن سن کے کہ عمران خان جیل جا رہا ہے وہ عدالت جاتا ہے عدالت گلے میں ہار ڈالتی آپ واپس بیج دیتی ہے وہ عدالت جاتے ہیں زمانت کے لیے ایک عام آدمی جس کا مقدمہ لگا ہو کسی جگہ پر وہ پیش نہ ہو تو اسی وقت جاج صاحب جو ہے نا وہ زمانت خارج کر دیتے ہیں کہتے ہیں زمانت خارج ایبسنٹ مارک بندہ فارق اور اس کو کہتے ہیں پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر لو عمران خان صاحب کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے کہ جناب اچھا وہ ابھی نہیں آ سکے کہ چلو کوئی بات نہیں بارہ بجے تک آ جائے عمران خان صاحب بارہ بجے تک آتے ہیں پانچ منٹ کی کاروئی ہوتی ہے بیل ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے جناب دس سیپٹمبر تک جاؤ جا کے موچ کرو یہ حال ہے اب آپ مطالبہ کسے کریں کس کو سنانے ہیں نواز شریف آ رہا ہے عمران خان جیل جا رہا ہے یہ تو مطلب ہے کہ یا تو تاریخ دے کے نواز شریف صاحب فلان تاریخ کو آ رہے ہیں عمران خان اگلے چوبیس گھنٹوں پہ ان کے رفتار ہو جائیں گے پتہ چلے گا یار آپ معاونے خصوصی ہیں یہ صاحب بھی معاونے خصوصی ہیں کس کے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کے حال یہ ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کو پچکارنا ہے اچھے طریقے سے یوں ذرا صاف سترا کر کے اپنے امیج کو بیلڈ کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں بیل اٹ کرنے کے لیے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں بھئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود کسی قابل نہیں ہیں آپ کے اندر اپنا تپڑ نہیں ہے آپ کس ہارے کی تلاش ہے جو نواز شریف صاحب کے لعوہ آپ کو کوئی اور نہیں دے سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سیاسی طور پر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے آپ اپنی نکامی کے اطراف کریں تو نکامی کے اطراف کے لیے کیا ہوتا ہے استیفہ دیں گھر جائیں ختم ہوگی بات لیکن یہ نہیں ہے مزے لینے پورے کے پورے ہوتر والی گاڑیوں کے پروٹوکول کے فلان جناب کون ہے جناب سپیشل اسسٹنٹو دی پرائم منسٹر کون ہے جناب فیڈرل منسٹر ویڈاؤٹ اینی پورٹفولیو یہ ہے حال اور پھر ہم نے دعوے کرنے ہے بڑے بڑے آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے دعوے کرنے ہے کہ جناب ہم بدل دیں گے دنیا ہم پوری سیاست کو بدل دیں گے ہم الیکشنز کے اندر عمران خان کے چھکے چھڑا دیں گے حال یہ ہے کہ خود میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ یوں اس کو نہ انگلی لگا سکیں یوں ایسے کر کے ہلکی سے نہیں ہے عمران سہارے تلاش کریں بھائی جب سہارے تلاش کرنے ہیں تو پھر یہ جو عزاد صحیح صاحب نے انکشاف کیا تو اس کو پروپ کریں نا پتہ جل جاتا ہے ایف سیون والی کاروائی کو پروپ کریں نا پتہ جل جاتا ہے یہ ٹیلی فون کاروائی کو پروپ کریں پتہ جل جائے گا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ پر چلتے ہیں یہاں پہ نہیں کرنا کچھ یہاں پہ نہیں کرنا لہٰذا یہ نظام نے ایسے ہی چلتے رہنا بار طور یہ جو انکشاف ہیں یہ واقعاً بہت زبردست ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان انکشافات کے بعد دوسری طرف سے کوئی جواب آتا ہے اگلی سماعت کے اوپر اپنی ریگر ضرور اظہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ